ویلکم ٹو دا بیٹر پاکستان جی ناظرین اسٹا میں موجود ہوں مہانڈرے میں تیس چولائے دوہزار چوبیس صبح آٹھ سے نو بجے کے درمیان ایک سلاوی ریلی نے مہانڈرے کے اس پل کو بہا دیا تھا جس کی وجہ سے مہانڈرے کا آن نران کا رابطہ بالاکورٹ سے منکتہ ہو چکا تھا آج پانچ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ پل بہا نہیں ہوا تو آج ہم یہاں آئیں تاکہ یہ دیکھیں کہ اب تک انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہیں اور یہاں کی لاٹسٹ اپٹیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دریائے کنار کے بند ہونے کی وجہ سے سامنے والی طرف ایک جیل بھی بن گئی ہے تو ہم آپ کو اس کا بھی وزٹ کروائیں گے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس میں مکمل معلومات آپ کے لئے موجود ہیں ساتھ ساتھ جن دوستوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو ہٹ کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی سارے لوگ موجود ہیں اور کام چل رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے یہ ایک آیا ہے منی ٹرک یہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر راشن کی ترسیل جاری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی قلت سے بچا جا سکے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گی آٹا ڈالیں ایون کے سبزیاں یہاں پر پہنچائی جاری ہیں اور یہ سامنے آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں غاجی نور حسین صاحب سفید داڑی والے یہاں پر انچارچ ہیں اور راشن ان کی نگرانے میں یہاں پر سپلائی کیا جاری ہے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسی بالا کوٹ بشارشاہ صاحبہ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی خان سواتی صاحب بلیک شرٹ میں اور ان کے ساتھ عادل دلاور خان سوشل ورکر ہیں یہ بھی یہاں پر اپنے طرف سے جو ہو سکے عوام کی فلاہ کے لئے لگے ہوئے علی خان سواتی نے یہاں پر یہ ایکچئر لفٹ بنائی ہے جی فلال چونکہ پول ابھی تک بنانے نہیں ہے پائپ رکھ کے پول بنانے کا کی کوشش کی گئی تھی لیکن پچاس کے لگ بک پائپ رکھے تھے لیکن دوسرے سرابی ریلے نے اس کو بھی بہا دیا تھا تو ابھی یہ علی خان سواتی نے یہاں پر یہ ایک لفٹ لگائی ہے چیئر لفٹ جس کی مدد سے تین تین چار چار لوگوں کو یہاں سے کراس کرایا جا رہا ہے ہم بھی اسی لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے سامنے کی طرف جائیں گے اور آپ کو نہ مہانڈری بازار اس کی تباہ کاری ہیں اور اس کے بعد جیل تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ جی یہ ایسی بشارشاہ صاحبہ اور اس کے ساتھ علی خان سواتی یہاں پر موقع پر موجود تھے نگرانی کرتے ہوئے یہ بڑا مطلب ٹف چاپ ہے اس کو رسی کے ساتھ بنائی گئی ہے ڈولی سی اور اس کو یہاں سے رسیوں کو کھیج کے تین تین چار چار لوگوں کو کراس کروایا جا رہا ہے جی تو ناظرین ہم بھی اسی چیئر لفٹ کو یوز کرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے ہیں اور یہاں پر ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جس میں کچھ سیاہ بھی موجود ہیں تو ذرا ان سے رائے لیتے ہیں یہاں کی سیچویشن سے ارتخار پوچھتے ہیں بھی مجھے اسلام علیکم پنجاب رحیم یا رحیم ناران میں ناران میں باپسی ہوئی ہے ناران بند ہے سارا بز تقریباً ناران بند ہے سارا بز تقریباً تابع کر رہے ہیں پورا تابع کر رہے ہیں پورا تابع کر رہے ہیں یہ دیکھو ہے جی رحیم یا رحیم سب کچھ وہاں پر مل رہا تھا اور یہ دیکھیں یہاں کے مقامی لوگ بھی ہیں لائنوں میں لگے ہوئے اور سب سے جاننی کوشہ اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر بھارت سے ہوں وائٹ آوس ہوتل کا منیچر ہوں کیا صورت جیال ہے تو سر ابھی تو زیادہ تھا گیسٹ ان کو نکال دیا تھا پولیس نے کے ڈی آئے والوں نے چلاس کے راستے سے یہ شارع کر اکرم سے تو آل موز نران خالی ہو جو کہ اٹریسٹ آزاد تو بالکل جو مقامی لوگوں کو بہت مشکلات ہیں غزائی کے لئے کوئی چیزیں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں اور دوسری بات ہے جو ادر سے لوگ جا رہے ہیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو پیچھے بیریئر پر بہت سارے لوگ رکے ہوئے ہیں فیملی سے ہیں ایچٹ لوگ ہیں ینگ بچے ہیں ان کو بہت سے اور یہاں جو اس پولی کے اوپر ہم کھڑے ہیں تو بہت مشکلات پیس کرنی پڑ رہی ہیں دو دو بندوں کو اس سائیڈ پر لے کر جا رہے ہیں تو بہت ہی مشکلات ہیں مالاکورٹ ہے مالاکورٹ ہے مالاکورٹ ہے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پر دریائے کنار جو ہے وہ بند ہو گیا ہے یہاں سلائٹنگ کی وجہ سے اور اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں انتظامیاں پولیس کھڑی ہے لوگوں کو تاکہ کوئی بدنظمی نہ ہو اور یہ دریا کے دریائے مہانڈری کے مقام پر موجود اطراف میں شاپس جو یہ ایک ہوتل تھے جی اس کے بھی آپ خالد دیکھ لیں اور دکانوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا پانی اور سلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہوئے یہ وہ پائپ پڑے ہوئے جو یہاں پر رکھ کے تو راستہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن سلابی ریالے میں بیٹھ چکے ہیں جی اگر پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں بزار کی طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے اطراف پر موجود ہوتل ذریعہ ستورانت اور جو دوسری دکانیں ہیں وہ پوری طرح سے ان کو نقصان ہوئے تباہ ہو چکی ہیں بارشوں کی وجہ سے دریا کا بہاو ابھی بھی کافی تیز ہے ابھی ہم پیچھے ذرا آئے ہیں مہانگری بزار کی طرف بازار میں سیاہوں کے ساتھ ساتھ لوکل لوگ بھی موجود ہیں چونکہ غریداری وغیرے کے لئے آتے ہیں لوکل لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہے جی یہ ہے وہ جیل جو پانی راستہ بند ہونے کی وجہ سے پانی رکھا ہے اور یہاں پر ایک کافی بڑی جیل بن گئی ہے اس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اور اگر نکاسی کا کام بروقت میں کیا گیا اور بارشیں مزید ہوئی تو جیل یہاں مزید نقصان کا سبب بن سکتی ہے جیل کے کنارے دریا کے کنارے ہوتلز موجود ہیں لیکن سیاہ نہیں ہے اور اب تقریباً ویران ہو چکی ہے جگہ پانچ دن گزرنے کے باوجود بھی بھی تک راستہ بحال نہیں کیا گیا بہت سارے سیاہ جو ہیں وہ متبادل راستوں سے یہاں سے نکالے گئے ہیں یہ کافی گہری اور بڑی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے انشاءاللہ اس سے آگے کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے پول کب بحال ہوتے تو اس کے لئے مزید ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے سیاہت میں دلچسپی رکھنے والے دوست چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ مختلف ایریاز کی اپ ڈیٹس اور ٹورسٹ پوائنٹس کی اپ ڈیٹس لے سکیں شکریہ جی اللہ حافظ شکریہ جیل شکریہ